موسیقی ارے یار بس اتنی سی بات ہے اس میں کیا پریشانی ہے وہ تو تم مجھے بتا دیتی میں تمہارا یہ مسئلہ پہلے ہی حل کر دیتی میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں تو میرے پاس آنا تمہیں جو بھی پسند آئے اوکیجن کے حساب سے وہ تم لے لے امی نہیں مانیں گی اس میں کونسی بڑی بات ہے امی کو میں منع لوں گی اور ویسے بھی میرے سارے فرنس میرے کپڑے لے کے جاتے ہیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے مہنڈی کل ہے کل مہنڈ ہے مگر کل تو تم جائی نہیں پاؤ گی کیوں؟ کیونکہ کل تو تمہارا دل صرف میرے گھر میں لگے گا کیا مطلب؟ باہر چلو پتاتی ہوں موسیقی موسیقی ہم ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے اب چلے ایک بہت کھڑے میرا باہی بہت لیم بیشتر ہے آکھے بیچھا ہم میں پیچھے بیٹھتی ہو موسیقی 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 ایسے اگر تم دونوں چاہو نا تو میں آنکھیں بن کر کے سو بھی سکتی ہوں اور ہیر فونز لگا کے گانے بھی سن سکتی ہوں اور اگر پھر بھی تم دونوں ڈسٹرب ہو رہے ہو تو مجھے کسی مال میں بھی چھوڑ سکتے ہمم تم بس ایک کام کرو خاموشی سے بیٹھے رہا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے تم سے بات نہیں کرتے میں اپنی دوست سے بات کریں دلدشین یہ بتاؤ کہ تم سرپرائز تو ہو نا تمہیں حمزہ نے کہیں بتایا تو نہیں تا کہ یہ واپس آ رہا ہے سرپرائز کیا؟ میں تو شوق ہوں حیرانی کی کیا بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ حمزہ واپس آ گیا نہیں اس میں خوشی کی کیا بات ہے اس میں خوشی کی کیا بات ہے ویسے بھی میں دو تین دن میں واپس چلا جاؤں گا ایسی بول رہا ہے صرف تمہارا پیار میجر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلشنگ ہاں اچھا اس کیلئے تم لوگ مجھے گھر دوا کر دو کیوں؟ وہ بھابی کی بہن کی ڈھولکی ہے ارہیار میں اتنی دورسا یہاں آیا ہوں مطلب تم جانے کی بات کر رہی ہوں دیکھو ارہیار زرہ میرا بھاں انگلینڈ سے آیا ہے اور ڈھول کی زیادہ امپورٹن اور سیدھی طرح میرے گھر چلو کھانا مانا کھاؤ اس کے بات اس کے بات جانا یار آج نہیں ہو سکے گا اور ہمیں بھی نہیں مانیں گی پتہ ہے بھاوے بھی نراز ہو جائیں گی تو تمہیں کپڑے بھی تو پک کرنے ہے نا اس کا کیا ہوگا نہیں ردا میں مینج کر لوں گی تو مینج کیسے کروں گی اتنے سارے کپڑے جو بھی تمہیں پسند آئے تم سلیکٹ کر لینا کیا سینے بھائی کیا ہوا کچھ نہیں ہوا ہے اس کو کپڑے چاہیں گے میرے گھر سے میں کہہ رہی ہوں چلو ساتھ لے لو تو چلو اس میں کیا پروبلم ہے پروبلم تم ہو شاید تمہیں اگنور کر رہی ہے seriously تم بیٹروں میں کپڑوں کو اپشنز دکھا لیے ہاں یہ رہے تمہارے سارے کپڑے اب اس میں سے تم دیکھ رو تو جو بھی اچھا لگ رہا ہے وہ تم ڈسائیٹ کر لے اور لے چاو دیکھو کونسا زیادہ اچھا لگ رہا ہے ریدا میں اتے سارے ڈریسز کا کیا کروں گی تمہیں جو سمجھا ہے تو مجھے وہ دے دو نا یہ والا یہ زیادہ اچھا ہے میں چینج کر کے آتا ہوں میں چینج کر کے آتا ہوں کیا کہہ لیتے تو کہ تمہیں میرے آنے سے کوئی خوش ہی نہیں لیتے ہمم اتا کر بھی تو آ سکتے تھے تو پھر انا کمیس پارک کیسے دیکھتا اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر وقت ہے تو پھر ہم شاپنگ کر بھی جا سکتے ہیں نہیں نہیں مجھے شاپنگ نہیں کرنے کچھ بھی نہیں کرنا وہ تو میں نے ایسی ردا سے ذکر کر لیا تھا وہ مجھے سپردستی لے کر آگئی تو میں آگئی دلشین فرمال کیوں ہو رہی ہے فی نوڑی الاف نہیں مجھے اچھا مجھے بتاؤ کہ پھنچ اچھا لگ رہے تمہیں اچھا 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 موسیقی 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 باریکم السلام کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کچھ گفت ہیں یہ نشین کے لئے جو میں نے اور میری ماما نے لئے ہیں اور مجھے تھا کہ آپ شاید ناراض ہو جائیں ایک سپنا کریں اس پر غصہ کریں اس لئے میں خود آگئی آپ کو دینے کے لئے یہ لوگ اوکے آنٹی انشاءاللہ سی یو اللہ حافظ حافظ کیا ہے؟ دیکھ تو لیا آپ نے استعمال چودہ پرانے کپڑے صرف ذکر کیا تھا اس نے یہ سارے گفت میرے ساتھ کر دیا کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ ہمیں آپ ایسے ریائٹ کریں جیسے میں نے مانگے نہ ہو بلکہ چڑا کر لے کر آئیں ایک ہی بات ہے مانگنے بھی نہیں چاہیے کھانا نہیں مانگے کھایا مہاں اچہ چلو جاؤ نا مرے سر پہ کیا کھڑی ہو جاؤ مجھے پتائیں کھانے میں کیا بنیا ہے بہت بہت بھوک ہوں جی نہیں ہے کھانا نہیں مانگ کے کھایا مہاں اچھا چلو جاؤ نا مرے سر پہ کیا کھڑی ہو جاؤ موسیقی 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 ہاں اچھا یہ بتاؤ اب یہ ناراضگی کیسے ختم ہوگی جنر پہ چلیں کیا کیا برتے تمہیں کیسے پتا کمال ہے بھئی بیوی میری ہے اور برتے کا تمہیں پتا ہے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ نہیں ہے تم بتاؤ ہاں شکری میں بک پر آگئی ملازم سمجھتے ماں سو رہی ہے اب بی بھی ہائی ہے کیا بات ہے انٹی کونسی ٹینچن چل رہی ہے ٹینچن تو بیٹا اللہ کے کرم سے کوئی نہیں بس جو دکھ ہے وہ تو تم جانتے ہیں انٹی کان سے پکڑ کے شادی کروا دیں اس کی تم تو دوست ہو اس کے بیٹا تم ہی کچھ سمجھاؤ آپ ہی بھائی کو سمجھائے کہ ماں کی خاطرے شادی کر لیں کب تک اس کا سوق منائیں گے محمل تو اپنے گھر میں خوش پیٹھی ہوئی ہے بھائی ہیں کہ اس کی یادوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے اسی بات کا تو رونہ ہے کسی طرح اس لڑکی کو بھولتا نہیں ایک سے ایک لڑکی دکھائی میں نے اسے ہر ایک کو منع کر دیتا ہے جیسے شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھیا سوچ دیوں کیا یہ ایسے ہی تنہا رہ جائے گا اور میں اس کی شادی کی حسرت دل میں لیے اس کی خوشیاں دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں امٹی اب کیسی بات نہیں کر رہے ہیں کیسے نہیں کرے گا وہ شادی ہم کروائیں گے اس کی شادی بس اب اپنے خیال دیکھیں بیٹھا سمجھا اسے ہاں ہاں بی بی ضرور کروں گا کہہ دیا نا ہاں افکورس ایل ٹاک تیو لیٹر ہم سم بتا رہی تھی کہ آج تمہاری بردے ہے ہیپی بردے سم نے بتایا تو تمہیں یاد آیا ہاں سم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے دوست نہیں نہیں لڑکیوں کے ساتھ مجھے تمہاری دوستی بلکل برداشت نہیں یہ زندگی تم نے ہی چوس کی تھی میں تمہارے پاس آیا تھا آیا تھا کہ نہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈیڈ نے میری منگنی تمہارے ساتھ تیہ کر دی مجھے تو انکار کر دو توڑ دو یہ منگنی کیوں مجھے مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جس کسما پرسی میں میں اپنی جوان ہی گزاری ہے اس میں مڑھاپا نہیں گزارنا جاتی اور جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں میں یہ رسک لینا چاہتی ہوں میں آپ کا دل جیت لوں گی میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے تھک جاؤ گی تمہیں اتنی جلدی تھک گئے ہو تمہاری بیٹی کی ماں ہوں میں تو کیا ہوا تمہارے پاس یہ گھر ہے یہ آلی شان سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور کیا چاہیے تمہیں تمہاری محبت انساب ایم ساری یہ سب میں تمہیں نہیں دے سکتا اس بارے میں میں تم سے پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں انساب انساب میڈم بچی کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے تو میں کیا کروں میرے پاس کیا لینے آئی ہو جاؤ جا کے اسے میڈیسن کھلاو کوئی پچاس ہزار پر تم جیسی ٹرین لڑکی کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے مجھے جاؤ یہاں سے جا 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 موسیقا موسیقا موسیقی حیدر یار کر رہو نا شادی کیوں آنٹی کو پریشان کرتی ہو دیکھو کہ تمہاری وقت پہ شادی ہوتی نا تو آج تمہارے دو بچے ہوتے وہ بھی سکول گوئی کہ رادہ کیا ہے بھائی کوئی جوگ لوگی کیا یا سہرہ میں نکل جاؤ گی محمل کی محبت میں اچھے تو گھر جاؤ بھاب انتظار کر رہی ہوں گی تیرا میں بھی بہت تھگا ہوں جا کے ساؤں اوکے ایسے تمہارا دل نہیں کرتا کہ کوئی تمہارا بھی انتظار کرنے والا ہو بھائی بھائر تک چھوڑ گیا میری پروا کرنے چھوڑ گھر جا بیوی کا خیال کر اوکے گوڈ نائٹ دیکھوئے ضروری نہیں ہے کہ ہر بار تمہارا دن تیز سے دھڑک کر بھی چین ہو جائے کبھی کبھار کوئی چہرہ آپ کے آنکھوں کو اچھا لگتا اسے بات کرنا اس کے بعد رہنا اچھا لگتا ہے اگر ایسی فیلنگ کسی لڑکی کے لیے ہونا وہ فوراں ہاں کہتے ہیں ایکچولی اس فیلنگ کو پسندیدگی کہتے ہیں اور پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے تو تم خود گھر جاؤ گے یا میں اپنے گارڈ سے کہوں کہ تمہیں باہر تک پھینک کر آئے پھاڑ میں جاؤ میری طرف سے مر جاؤ میرے باپ کا کیا جاتا ہے لیکن کم سے کم یہ تو سوچو یہ شان و شوقتی دولت کس لیے کسی رشتدار کو دینی ہے کسی ٹرس کو بھائی کیوں کر رہے ہو اتنی محنت دیکھو حیدر اگر یادوں کے سارے نگیاں گزرتی ہیں تو آج آدھی دنیا کماری ہوتی تمہیں کیا لگتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اپنے محبوب سوشادی کی گوڈ نائٹ اسلام علیکم والیکم سلام تو آپ نے پوری ٹیم بنا لیا میرے خلاف پھر بھی ہم سب ہار چکے ہیں ایک تمہارے آگے بری طرح ہار چکے ہیں محمل نام کے اس ساسیب نے سب کچھ بلا دیا ہے تمہیں نہ ماں یاد ہے نہ بہن نہ اپنی تنہائی نہ اس گھر کے خاموشی موسیقی 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 کتنی پیاری بچی تھی اپشین دیکھی بھالی خدمت گزار محبت کرنے والی لیکن تم نے حامی نہیں بھری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رشتہ تیہ ہوگی اب شادی ہو رہی ہے بلڈ پیشر کی شکایت سارا کی نند کی شادی کی وجہ سے ہوئی ہے مزاق مت کرو ہم خود مزاق بن چکے ہیں دنیا میں کیا بچپنا ہے ماں اور یہ کیا بچپنا ہے بوڑھے ہو رہے اور شادی کرنے پر آزی نہیں کیا تھا اگر شادی کر لیتے مجھا دل چاہتا ہے یہ مہمے لائے تو اسے دھکے دے کے یہاں سے نکا دے کیا ہوگی ہے ماں کیا گیا رہی ہے چوٹ کھائی ماں ایک ظالم عورت بن جاتی ہے جب تمہیں دھتکار ہی چکی ہے تو پھر کیوں آتی ہے یہاں صرف یہ دیکھنے کہ تمہیں کیسا جوگ لگ گیا ہے اس کے پیچھے ہر تھوڑے دن بعد آر ٹپکتی ہے ڈوز دینے آتی ہے تمہارے درد کو کہ کہیں وقت کے ساتھ ختم نہ ہو جائے اب یہ اللہ اللہ کر کے تبہہ بہتر ہو گیا یہ نہ ہو بلیڈ پیشر پھر شوٹ کر جائے نہیں کر سکتی میں ریلیکس پہلے تم مجھ سے حامی بھرو کہ ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں چاہاں چاہاں کرتا ہوں کرتا ہوں بلکہ کلی کر لیتا ہوں ہنسو مت حیدر تمہاری یہ مردہ ہنسی دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے میرا دل پڑتا ہے اگر محمل کو تم سے محبت تھی ہی نہیں اور اس نے اپنے مامو ذات سے شادی کر لی تو اس میں میرا کیا خصور میں کیوں تمہاری خوشیوں سے محروم رہوں بھائیں بھائیں کرتا تمہارا یہ محل اتنی خاموشی ہے کہ سوئی بھی گرے تو اس کی گونجنے کی آواز آئے بولو ماں میں شادی کرنے کو تیار ہوں ماں کوئی لڑکی پسند آئے گی تو بتا دوں گا آپ کو لڑکی تو کوئی پسند ہی نہیں آتی تمہیں ایکچلی اس اینگل سے سوچا نہیں ہے کبھی پہ وعدہ کرتا ہوں جو لڑکی اچھے لگی آپ کو بتا دوں گا اور شادی بھی کر دوں سچ تو پھر وعدہ کرو پھر وعدہ کرتا ہوں مبارک مبارک شادی کر رہے میرا کزن تم کب آئیں ابھی آئی آپ کیسی ہیں بیمار ہوں بیمار ہوں تمہیں یاد تھا اب گول جائے گا شادی کر رہی ہوں اپنے بیٹے کی یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے میں خود ڈھونڈوں گی اس کے لئے لڑکی اور اس کی شادی میں بھنگڑا بھی ڈالوں گی تم کیوں ڈھونڈوں گی میں خود ڈھونڈوں گی لڑکی اپنے بیٹے کے لئے موسیقی اچھا پیٹا دن بھر کے تھکے ہارے آئے ہو جاؤ اب تم آرام کرو اپنے کمرے میں میں ذرا محمل سے تھوڑی بہت باتیں کر کے اور پھر میں سو ہوں گی شاہد نین کا انجیکشن لگا کر گیا ہے جاؤ پیٹا جاؤ آرام کرو موسیقی 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 تو پھر آج اپنی سالگیرہ کے دن یہاں میرا مطلب ہے کہیں جانا نہیں تھا تمہیں ہاں بالکل جانا تھا تائی امی انہوں نے کہا ہے مجھے کہ جلدی آجانا آپ میری ماں جیسی ہیں تو آپ سے دعا لینے آگے موسیقی صدا سوہاگن رہو اپنے گھر میں خوش رہو شاد آباد رہو شکریہ تائی امی موسیقی 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 ماریا موسیقی کی بیڈم موسیقی کیا میں خوبصورت نہیں لگ رہی م Human بھلا آپ سے بھی زادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے گیا مہlez تو کبھی کبھی آپ کو دیکھتی ہی رہتی ہوں چا ہنی آج کی ملکہ اسے ہن خوبصورت نہیں رہی موسیقی موسیقی دیکھو کتنی مہنگی ڈائمنڈ رنگ ہے کیا ہوا تمہیں کیا کیا تمہیں مانگنی کی ہے تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی تمہیں تو شادی مجھ سے کر نی کیوں تم کونسا میرے منگیتر تھے مگر مجھے محبت ہے تم سے یہ بات جانتی تھی تو جانتی تھی جانتی تھی جانتی تھی تھی جانتی تھیت موسیقی 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 اور پھر تھوڑی دیل بہنوئی سے مل کے حاضری لگا کے چلے جانا اب آگے کے فنکشنز میں بھی تو نہیں ہونا تم بہن کی سسرال میں عزت کی خاطر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آسیم بھائی بھی پتہ نہیں کہا ہے نظر نہیں آرہے یہ بھی تو یہی تھا لو یہ آگیا السلام علیکم بھائی بھائی مجھے اجازتیں خامہ خواہ اتنا تیار کر کے لیے ایسے کیسے چلے جائیں گے سالے جی کھانا کھائے بغیر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے آئی نہیں رہا تھا کسی طرح تمہیں تو پتہ ہے کتنا آوائیڈ کرتا ہے یہ رونخ والے فنکشنز اور پھر ویسے بھی اسلام آباد جا رہا ہے میٹنگ بہت سوڑی بھائی جی بہت سوڑی بھائی به سوڑی بھائی وہ بھی بھی چیز نٹ موط شروع موسیقا 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 اسیم برنامو آپ کسیم برنامو دلنشید اچھا دیکھو اتفاق کبھی نظر سے نہیں گزری تو اب دیکھ لیں ارے میں کیا دیکھ لوں دیکھنے والا دیکھے نا ایک منٹا موسیقی موسیقی